نہ کیوں ہو ان کی پھوکوں میں شفائے تم کہتے ہو ابھی بھی تم پھوکوں میں یقین کرتے ہو اوہ میرے باہی ہماری اور تمہاری سانس بھی پھوک سے آئی تھی آدم علیہ السلام کو بھی میرے رب نے پھوک ہی ماری تھی اس لیے اگر تیری یہ نادانی ہے نہ سمجھی ہے جاں رب نے بھی تو بھوک ہی ماری تھی اس لیے بھوکوں کے اندر ہی نبی شفا رکھی ہے اگر تیری بھوک کے اندر کمال نہیں رکھا تو اس میں ہم قطیب کی کوئی بات نہیں ہے بھوک میں تب کمال ہوتا ہے جب انسان بے غرض و بے لانچ فقط خوفِ خدا میں مخلوقِ خدا کی خدمت کرتا ہے اور اس کے مصطفیٰ منتاج دارے ختمِ نبووت کی صداوں کو بلند کرتا ہے اور دیکھیں رات بیٹ جائے گی کتنی رات گریری ہوگی مجھے پچیس سال ہو چکے ہیں تھنڈی راتوں اور کرم دنوں میں مخلوقِ خدا کی خدمت کرتے ہوئے نہ تو طلبِ دنیا ہے اور نہ طلبِ سیاست ہے فقط دو ایک آم ہیں کمر میں تیسرے سوال میں آمنہ کے لال کی چہرے کا دیدار ہو جائے بس جو اتنی طلب رکھتا ہے پھر اس کی بھوکوں کے اندر اب شفا دیئی دیتا ہے اس لیے کوشش کرتے ہیں تم بھی اب دورِ جدید کے اندر دم پہ یقین رکھتے ہو فوقوں پہ یقین رکھتے ہو میرے بھائی دیکھ لو دنیا کی جدید ترین علاج سے اگر ایک آم کی گھٹلی اس جدید ترین رپورٹ کے سامنے نہیں آسکی تو مدینہ کا حلام حضور کا حلام اگر یہاں سے ہو کر فوق مارے تو کئی سو قسم کا کھڑا ہوا بندہ اس کی مرد خود کر کے جائے تو پھر دیکھو نہ کرم کی اور میروانیوں کی مرسات سائنس جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے دائدارِ مدینہ کا قرآن شروع ہو جاتا ہے اس لیے ہم اہلِ ایمان ہیں اہلِ وفائیں یہ نہیں یہاں پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کیا ہوں جو دنیا داروں کے دورے جدید کے جدید ترین علاج سے ٹھیک نے ہوئے وہ میرے مصطفیٰ جانے رہے ہیں میں کہ قرآن سے ٹھیک ہو جائے اس لیے عطا ہے عطا کے سامنے کہتے ہیں خطا کا ذکر ہی کیا تو عطا کے لیے ہے بشر خطا کے لیے ہے جب عطاؤں کا سمندر ہوتا ہے تو پھر کسی سے کوئی فرق نہیں کیا جاتا ہے اور آپ جس میں چاہے عطا کر لے جس میں چاہے اپنی مہربانیاں اپنا کرم کر لے اس کے لیے مالکر مخلوق میں فرق اتنا ہے کہ مخلوق جو ہے وہ مالک کی مرضی سے چلتی ہے رب ہماری مرضی سے نہیں بلکہ ہم رب کی مرضی سے چلتے ہیں رب کی مرضی سے اس وقت چلیں گے جب اپنی ساری زندی اپنی جوانی رب کی رضا میں گزار دیا گیا اس لیے آپ دیکھیں کتنے ہیچے اور کتنے سٹیچر میں لوگ موجود ہیں کتنے لوگ موجود ہیں ڈاکٹر ہو فور پچاس کے بعد اس کا جسم تھک جاتا ہے لیکن میں نے کروڑوں لوگوں کو دیکھا ہے تھکا اس لیے نہیں ہوں کہ میری دنی دل میں دنیا داروں کی شما نہیں جل رہی پرکہ دل کے اندر اس کے مصطفیٰ کی شما جل رہی ہے اور جس سینے کے اندر اس کے مصطفیٰ کی شما جلتی ہے پھر وہ دنیا داروں سے تھکا نہیں کرتا ہے کلندر کی دوارے پر شفاہیں ہیں کلندر کی دوارے پر شفاہیں ہیں میرا مرشد سوڑا اک خدیب علی باکشاہ 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 اقرار الحسن نے جو کچھ بھی شروع کیا ہے اقرار الحسن کو ابھی اندازہ نہیں ہے اقرار الحسن کیا کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امت ہی بنتا ہے ٹھیک ہے اولیاء کرام کا یہ نام لیتا ہے لیکن اس کی اقل کام نہیں کر رہی کہ یہ کس ہستی کے خلاف کیا پروپیگنڈا کھلنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے یہاں پر ہوا یہ ہے کہ میں نے ابھی حق خطیب کا جو ہے نا یہ حق حسین جو ہے جو بھی ہے ان کا میں نے چینل بھی دیکھا ویڈیوز پہلے بھی دیکھیں میں نے اس حوالے سے ریویو بھی کیا دیکھا ہے بات یہ ہے کہ اس پر میں کچھ بات کرتا ہوں پھوک پر پھوک پہ لیکن چینل سامنے پہلے دکھا دیتا ہوں یہ چینل حق خطیب حسین علی بادشاہ سو یہ جو جناب ہیں ان کے پاس جو بھی کچھ اللہ کے فضل سے ہے ہے نہیں ہے ہم اس کی بات نہیں کرتے میں تو اتنی سی بات بتا پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی کوئی فراڈیا کوئی ڈرامے باز اپنا یوٹیوب چینل چلا کر پبلک لیویل پہ کھڑا ہو کر عوام کے سامنے آ کر اور سب کو بول رہا ہو کہ میرے سب لوگ اس کے پاس آ رہے ہوں دنیا بھر سے لوگ اس کے پاس آ رہے ہوں لوگ اس کے پاس علاج کرنے کے لیے آ رہے ہوں ویلچیئر پہ آ رہے ہوں ڈرکس پتالوں کی ڈاکٹروں کی میڈیکل ریپورٹس لے کے آ رہے ہوں مطلب لوگ پاگل ہو گئے کیا لوگ اکل کام نہیں کر رہی ہے کیا اب ایک پہلے کے پاس اتنا رش جمع نہیں ہوتا اب ایک بڑے سا بڑا ہسپیٹل دے دو مجھے اس وقت پاکستان کے اندر کے یا پاکستان چھوڑو مجھے انٹرنیشنل لیویل کا ہسپیٹل دو میڈیکل ڈاکٹروں کا سائنس پڑھنے والوں کا ڈگنیا لینے والوں کا جہاں پر اتنی تعداد میں مریض آتے ہوں مجھے ایک نام مد آ دو اور اس کا چینل چل رہا ہوں یوٹیوب پر اس کے نام سے جو بھی اس ہسپیٹل کا وہ ڈاکٹر ہو یا سرجن ہو جس کے پاس اتنی تعداد میں لا علاج مریض آ رہے ہوں ٹھیک ہو گیا اور اس کے نام کا چینل چل رہا ہوں یہ پہلی چیز پھر دوسری بات یہ کہ اکرارو لہسن کے اپنا اکرارو لہسن کا ہی چینل ہے نا میں نے سامنے جو کھولا بھائی چیک کر لینا اکرارو لہسن کی ویریفیکیشن کر لینا اس کا یہ کسی نے اس کے نام پر بنایا ہے اب اس کی ابھی جو لانس ویڈیو آئے یہ میں ریفریش بھی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سامنے ہی سامنے ایک دن پہ آئے یہ لانس ویڈیو یہ ہی ہے جالی جالی عامل حق خطیب بھاگ گیا مجھے اکرارو لہسن سے بچا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ شوف شوف فوف ف کر کے یہ سب کچھ کر رہا ہے بھائی یہ حق خطیب حسین علی باتشاہ کا چینل ہے پبلک موجود ہے لوگ کھڑے ہیں لا علاج مریض آ رہے ہیں پتہ نہیں کف سے چل رہا ہے لانس ویڈیو میں بھی دکھا لاز بھی دکھا دیتا ہوں ذرا آلڈیسٹ کپ سے بھائی آلڈیسٹ کپ کا ہے تیرہ سال پہلے بھائی تیرہ سال پہلے وہ بھائی صاحب جس حال میں تھے وہ دیکھنا کلین شہم ہے کلین چٹہ صاف آہ یہ بھی نہیں ہٹائے بھی بندہ کوئی مطلب ہٹانا ہو تو بھٹا دے کبھی میں داری واری میری جو ہے اب آگی اور یہ وہ آئیے دیکھو تیرہ سال پرانی پڑھیو یہ ویڈیو یہ دیکھنا ذرا بھائی صاحب کو کوئی وہ نہیں ہے اب وہ بھائی صاحب اس وقت کہاں پر ہیں وہ پاپولر پاپولر ہو چکے اللہ کے فضل سے اللہ کے حکم سے تو بھائی یہ ہے ویڈیو اس وقت کی اب یہ اقرار اول حسن نے ابھی کیا کہتے ہیں وہ پدی اور پدی کا شوربہ ابھی چند دن پہلے مو اٹھا کے مجھے کیا یار اقرار اول حسن کے پاس کونٹینٹ ختم ہو گیا ہے کہ پاکستان میں بائدہ ہوئے یا وہ جو ہے نا وہ اتنے سارے جو وہ گلی کوڑے گلی مہلے میں جو بیٹھتے ہیں وہ جو مو چھپا کے جو بیٹھے ہوتے ہیں جن کی شکل بھی نہیں ہوتی سامنے جن کے وہ فون نمبر دیواروں پر چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں ہمارا جادو ساتھ سمندر پارک کام کرتا ہے اور وہ فلا مسیح فلا مسیح فلا جی کالی ماتا کی طاقت وہ جو خیر مسلم ہیں جو شکل چھپا کے بیٹھتے ہیں جن کے نمبر سالی چھپے ہوئے اور ان کے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کون ان کے خلاف کیا اکرار اول حسن نے پورا آپریشن کر لیا پورے پاکستان سے سبایا ہو چکا جالی اور دو نمبروں کا اگر نہیں ہوا تو بھائی کدھر پڑ کدھر کود پڑ آئیے ٹھیک ہے اگر یہ کود بھی پڑا ہے تو بھائی اکرار اول حسن کے پاس اتنے لا علاج مریض آ رہے ہیں اکرار اول حسن اپنا بھی یہ جو لگا کے بیٹھا ہے کہ وہ سوئیاں نکلی ہیں اور یہ نکلا وہ نکلا اور یہ فراڈ تھا فلانا تھا ابے یار کوئی اصلی بھی اصلی بھی کوئی کام کرتا ہو نا جسے اللہ نے پہاڑ سے اوٹنی نکالی تھی تو کوئی اگر کرتم دکھانا چاہے تو وہ بھی ہاری موٹ کا ایک ویڈیو ایڈیڈنگ کٹ لگا کے اس سے وہ بھی دکھا سکتا ہے کہ جی لوگ پہاڑ پھٹا اور اوٹنی باہر آگے وہ کہے گا لو جی کیونکہ میں نے کر لیا تو وہ جو اللہ کے بارے میں تم کہتا تو وہ بھی فیک تھا ایسا بیسا جو تھا نا وہ بھی اللہ نے بھی جو ہے نا وہ کوئی ناوزو بللہ ویڈیو ایڈنگ کر کے جو ہے فیک کام دکھا دیا ہوگا لوگوں نے مان لیا ہوگا تو کوئی مانے گا اس کی بار کسی اوریجنل کسی بھی اوریجنل کا ڈپلیکیٹ کرنا تو کوئی بچوں والا کھیلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا جی دوری آپ اس کو ڈپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہو مانوالی کمپیٹرائز طریقے سے فیک کر کے اور وہ تو آپ اپنے موہ سے کہہ رہو کہ جو ہے نا یہ دیکھ لو ہم نے ایسے کیا اور یوں ہوا آپ تو اقرار کر رہو گا اب ٹرک کھیل لیو حق خطیب نے کہا پہ اقرار کیا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ شعب دے وازی اور ٹرک وازی ہے حق خطیب نے کہا پہ کہا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ جو ہے نا وہ خالی عوام کو بے حکوب بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہاں خطیب نے کہا پہ کہا ہے مجھے اس کا اس کا ریفرنس دو کہ اس نے اپنے موہ سے یہ بات خود کہی ہو اس کی اوریجنل ویڈیو نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ ایک بات اقرار اللہ حسن تو یہ مانتا ہے اور کہہ رہا ہے اور دکھا رہا ہے نا اپنی ویڈیوز کے اندر جو بھی کوئی شخص نے بنا دیئے کہ یہ دیکھیں جی یہ کرتا اور یہ فراہ ایکسپرٹ کو ہائر کرتا ہے پھر اس سے وہ کرتب دکھوا آتا ہے جو کچھ کروا ہے پھر ڈوپلیکیٹ کر کے بتاتا ہے لو جی ایسے ہم نے ایکسپوس کر دیا کیا ایکسپوس کیا تُو نے ابھے تُو اگر ایکسپوس ہی کرنے والا تھا بھائی تو ایک تو تو بات یہ کہ تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہو گیا آپ اس میں کتے کتے بلیوں کی طرح لڑنے کی کوشش کرنے کے لیے جا رہے ہو گیا چلو حق خطیب کو تو میں نے ان دیکھا کہ وہ ایکرارو حسن کے پیچھے پڑا وہ ایکسپوس کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ایکرارو حسن پیچھے لگا پڑا ہوئے ارے بھائی تو پھر اسپتال جو ہیں یہ جو بہت سارے سوشل میڈیا پر کمنٹ پر چیختے چلاتے آیا تھے ابھے یہ ایکسپوس کر دیا اچھا ہوا یہ ہوا 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 ابھے ابھے عقل کے دھو تمہارے بڑے بڑے ہسپٹال کے اندر جب تم کہتے ہو نا کہ ڈاکٹروں کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے ہیں اسپتالوں میں کیوں نہیں چلے جاتے یہ لوگ وہاں جا کے پھوگے کیوں نہیں مار لیتے تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے ہسپتال والے بلاتے گا میں تمہارے کونسا اسپتال والے بلاتا ہے میں نے تمہارے جتنے ہسپتال والوں کے ساتھ کونٹیکٹ کیے نا کرونا کے ٹائم پر مجھے نہ بتا نا اچھی طرح جان چکا ہوں میں کیا اندر کی اصلیتیں چلتی ہیں کس طریقے سے کیا کچھ ہوتا ہے ونٹیلیٹر مریضوں کے لیے میں نے افرس کی تھی تمہارے ہسپتالوں کے اندر کہ ونٹیلیٹر مریضوں کو کرونا کے جو ونٹیلیٹر مریض پڑے ہوئے تھے جس وقت کرونا کی ویکسین بھی ایجاد نہیں ہوئی تب میں نے افرس کی تھی تب کونٹیکٹ کیا تھا تب میں نے آرمی تک کو اپروچ کیا تھا آگئی سمجھ میں کرونا ختم کروانی کے حوالے سے افرس دے رہا تھا میں میرے پاس کیا تھا میرے پاس کون سے ریسورس تھے جو کچھ بھی تھا پتہ ہے جن لوگوں سے میں نے کونٹیکٹ کیا ریکارڈ پر ہے بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ فضول کے اندر اس کے خلاف نہیں ہو رہا یہ اولیاء کرام کی جو کرامات ہوتی ہیں یا اللہ ان کے ذریعے جو موجزات دکھاتا ہے اللہ ان کے ذریعے جو شفاہ دیتا ہے اللہ ان کے ذریعے جو اللہ علاج ملیزم پر ٹھیک کرتا ہے یہ اس کے خلاف کام کر رہا ہے ایک طرح سے اگر یہ سچا ہے تو اقرار والحسن کر لیں نا اتنا سارا مجمع جمع کر کے کام اقرار والحسن لگا لیں روز کا کہ روزانہ اس کے پاس اتنے لوگ آئیں روزانہ یہ پروگرام کرنا شروع کر رہے اور یہ جو ہے نا یہ قرآن پاک پڑ پڑ کے پھوکے مارے اللہ علاج ملیزم ٹھیک ہونا چاہیے کر رہے ہیں یہ کر کے دکھا دیں اقرار والحسن یہ نہیں کر سکتا یہ میرا چیلنج اقرار والحسن نہیں کر سکتا یہ کام اور وہ ہر وہ شخص جو حق خطیب کے خلاف کام کر رہا ہے یہ اس کو جالی یا جھوٹا کہتا ہے اور شعب دیواز کہہ رہا ہے وہ بھی یہ کام نہیں کر سکے گا یہ بھی میرا چیلنج ہے کیوں کیونکہ اللہ کی مدد سے جب کوئی اللہ کا بندہ لا علاج مریضوں کو ٹھیک کر رہا ہے اللہ کی مدد سے جب کوئی اللہ کا نیک بندہ پھوکے مار رہا ہے اور اللہ کے حکم سے شفاہ آ رہی ہے تو اس کے خلاف کام کرنے والے اللہ ہی کے خلاف کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے اس کے ریزلٹ نہیں ہے ذاتی اس کی جیف سے نہیں آ رہے اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں وہ ریزلٹ اب میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھو قرآن کی چپٹر نمبر 3 ورس نمبر 49 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے اور وہ رسول ہوگا منی اسرائیل کی طرف کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں کیا نشانی لے کر آیا ہوں میں تمہارے لئے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ترجمہ کرنے والے مولانا وعید الدین خان ہے اوپر مولانا محمد جنہ گوڑی جورہ گڑی ٹھیک ہے میں ان کا کیا ہے میں تمہارے پاس تمہارے لئے پرندے کی شگل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں پھر اس میں پھوک مارتا ہوں کیا پھوک کتم پھوک کلاس کیا ہے پھر میں اس میں پھوک مارتا ہوں وہ جو پھوکوں کا آج مدہ کھڑا رہے ہیں نا بیٹھ کے شف شف کر کے اس کو جو تانہ بازی کرتے ہیں اب ان جائلوں کو پتہ ہی نہیں ہے پھوک کی پھوک کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے آدم علیہ السلام کو مٹی کا ایک مٹی سے کلے سے اللہ نے تیار کیا جیسے آج کل چھوٹے چھوٹے بچے کلے سے کلے بڑ بناتے ہیں کلے سے چیزیں بناتے ہیں مٹی سے خوش ہوتے ہیں اللہ نے مٹی سے ایک پتلہ بنایا تھا پھر اس کے بعد فرشتوں کو اور جنات کو جو کہا تھا نا اب جب میں اس میں پھوک ماروں گا پھوک پھوک ماری دکھاتا ہوں ثبوت تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھوک دوں اب سمجھ میں آرہی ہے سمجھ میں نہیں آرہی خوبریہ میں سمجھ میں نہیں آتی جب تک سمجھائے نہ جائے تو تم سب اس کے لئے سجدے میں گر پڑنا کس کو بولا اللہ نے کس کو بول رہا تھا اللہ کون تھا اللہ کے سامنے اس وقت تم بنے میں نے میں بناوا تھا کوئی بھی نہیں تھا انسانوں کے اندر نہ اکھرانو لحسن تھا نہ خدیب تھا اس وقت کوئی بھی نہیں تھا کوئی نبی بھی نہیں بناوا تھا اس ٹائم پر اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے انسانوں کے اندر سب سے پہلے انسان میں آدم علیہ السلام وہ سے کہتے ہیں نا آدم علیہ السلام سے پہلے میں انسان تھے گھنٹا آدم علیہ السلام بنے آدم علیہ السلام کو بنا کر مٹی سے اللہ نے تیار کر کے پھوک ماری اس کے اندر رو پھوکی پھوکی کیا کر رہا ہے خطیب پھوک مارتا ہے مزاک اڑھاتے ہیں بیٹھ گئے لوگ ان کو پتا کیا پھوک میں ہوتا کیا عیسی علیہ السلام سے سنو صبوت اگلا کیا بولا ہوتا تمہارے لیے میں تمہارے لیے میں کن کو بول رہے تھے اپنی اس وقت کے ان لوگوں کو جو جاہل لوگ تھے جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھے جو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے جو جھوٹے خدا یاوے کے نام پہ پوجہ پارٹ کر رہے تھے ان کے سامنے عیسی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے عیسی علیہ السلام ان کی آگوں کے سامنے بتا رہے تھے کیا بتا رہے تھے میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ بناتا ہوں میں اب اپنے حفوم میں بات کرتا ہوں تاکہ ذرا سلیس اردو میں بات کروں ذرا آسان سی زبان میں میں تمہارے لیے مٹی کا پرندہ بناتا ہوں پھر میں اس میں پھوک مارتا ہوں تو مٹی کا پرندہ وہ اللہ کے حکم سے اصلی پرندہ بن جاتا ہے اصلی پرندہ اللہ کے حکم سے بنتا ہے ان کے حکم سے نہیں پھوک وہ مارتے ہیں ان کے حکم سے نہیں بنتا ہونگ ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حکم ہوتا ہے اللہ کا پرندہ اصلی ہو جاتا ہے پیچھے سے بیکنگ پہ کام کن کر رہا ہے کون کر رہا ہے بیکنگ پہ اللہ کام کر رہا ہے فرنڈ پہ کون ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے فرنڈ پہ انسان ہے بیکنگ پہ پروردگار ہے اتنی سی بات کھوپڑی میں نہیں آتی کیا سائنس کی کتابیں پڑھ گئے پدی اور پدی کے شور پہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں اب یہ مشین بنا کے مشین ٹھیک نہیں کر سکتی جس کو جس کو پھونک سے اللہ کے حکم سے اللہ ٹھیک کرتا ہے کیونکہ مشین ٹھیک نہیں کر سکتی اللہ ٹھیک کر سکتا ہے اس لیے مشین والے جہاں فیل ہوتے ہیں وہاں پر پھونک اس لیے کامیاب ہوتی ہے کہ وہ پھونک انسان کی ہوتی ہے حکم اس میں کائرات کے بادشاہ اللہ واحد القہار کا ہوتا ہے کام کون کر رہا ہوتا ہے بیکنگ پر اللہ فرنڈ پہ کوشش کون کر رہا ہوتا ہے بندہ پھونک مارتا ہے بندہ اور ریزلٹ دیتا ہے اللہ کپڑے میں آ گیا کیا ہے میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اصلی پرندہ ہو جاتا ہے پرندہ بن جاتا ہے اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو یعنی کہ پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم صحیح تو کیا کیا کر رہے تھے وہ میں مٹی کے پرندہ بنا کے وہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اصلی بناتے تھے پھونک سے کیسے پھونک سے بناو مٹی کا پرندہ اپنے گھر میں بلالو اس اقرارو لسن کو بنائی مٹی کے پرندے ایک ہزار پرندے جمع کر لے مٹی کے اور یہ اپنے تمام اپنے سارے شعب دوازوں کو لے آئے سارے جادوگروں کو لے آئے پاکستان کا نہیں میں کہتا ہوں دنیا کے سارے جادوگر لے آئے اقرارو رسن اب تو بھی سن لے لے آ دنیا کے سارے جادوگر رکھ سارے کے سارے پرندے مٹی کے بنا کے بلکہ سارے ہندووں کے بھت سجالے وہاں پر اور تو بھی کھٹا ہو جا اور بلا لے سارے ہندو جادوگروں کو سارے عیسائی جادوگروں کو سارے یہودی جادوگروں کو پورے پاکستان نہیں دنیا کے سارے یادوگر بولا اور میرا چیلنج ہے میں پہلے بھی یہ چیلنج کر چکا ہوں دنیا کے غیر مسلموں کو تو میں بھی کر رہا ہوں بولاؤ سب کچھ جمع کرو اب ایک ہزار پرندوں میں تو تمہاری جان ختم ہو جائے گی وہ تب بھی نہیں ہوں گے میں کہتا ہوں ایک بٹی کا پتلا بڑا کھڑا کر کے انسان بنا کے کھڑا کرو اور سب کو بولو ماریں پھوکے میں کہتا ہوں تم ساروں کی پھوکے فیل ہو جائیں گی اور اکرارو لسن تمہاری بھی پھوک فیل ہو جائے گی وہ اصلی میں تبدیل نہیں ہوگا پرندہ بھی بنا لو مٹی کا وہ بھی اصلی میں تبدیل نہیں ہوگا ارے مٹی کا مچھر بھی بنا لو تمہاری پھوکوں سے وہ بھی اصلی میں تبدیل نہیں ہوگا لیکن لیکن بتا رہا ہوں اگلے لیول سن لو میں یہ سے بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہنا ایسا ہو جائے گا میں کچھ بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اگر حق خطیب حسین علی بادشاہ پھوک مارے اور اللہ چاہے کہ وہ اصلی میں تبدیل ہو جائے تو وہ ہو جائے گا یہ میں بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مارے گا تو ایسا ہی ہوگا اس لیے کان کھول کے سنو تم لوگوں کو آسانی سمجھ میں نہیں آتا میں نے یہ کیا کہا پھر سنو اگر حق خطیب حسین علی بادشاہ پھوک مارے کسی مٹی کے پرندے پر یا مٹی کے بنے ہوئے انسان پر جسے قتلا کہتے ہیں اور اللہ چاہے کہ وہ اصلی میں تبدیل ہو جائے اس کی پھوک کی وجہ سے تو ایسا ہو جائے گا اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو حق ہوتا ہے حق خطیب حسین بھی اگر پھوکے مارتا رہے تب بھی وہ اصلی میں تبدیل ہی ہوگا اور یہ ایکسپشن اس صورت میں زیادہ پاورفل ہو جائے گی جب حق خطیب حسین علی بادشاہ پھوک کے لیے تیار کھڑا ہو جائے اور دنیا کے سارے گھر مسلم تیار ہوں کہ اگر اس نے پھوک ماری اور یہ اصل میں تبدیل ہو گیا تو دنیا کے سارے گھر مسلم کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں گے اس شرط پر اگر آ جائیں تو میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایسی صورت میں جب عالمی سٹریمنگ لگی ہو عالمی میڈیا لگا ہو اور حق خطیب حسین علی بادشاہ پھوک مارنے کو تیار ہو صرف اس بات کے لیے کہ دنیا کے سارے گھر مسلم کلمہ پڑھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنے کو تیار ہو اور اللہ کو سچا خودات ماننے کو تیار ہو اور وہ اس مقابلے پر اس شرط کے اوپر کریں اور پھوک ماریں میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس مومنٹ پر وہ اصلی میں تبدیل ہو جائے گا اللہ کرے گا وہ بھی جب سب کے سب اقرار کریں گے کہ ہاں وہ کلمہ پڑھنے کو تیار ہے کیونکہ بسورت ہے دیگر پھر اللہ جو حشر کرے گا نانا فرما ان کا خداروں کا اور دھوٹے اور دھوکے بازوں کا پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے حجت پوری ہو جاتی ہے یہ کوئی معمولی بات نہ سمجھنا میں نے بہت بڑے لیمیل کی بات کیا اللہ کے فضل سے سو عیسیٰ علیہ السلام نے پھوکوں سے ہی پھوکوں سے پھوکوں پھوک مار کے مٹی والے کو اصلی مطلب دل کیا تھا پھوک کا مزاک اڑانے والے جو بیٹھے نا کہ پھوک سے کیا ہوتا ہے آج کل تھوڑی بہت کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بکواس شروع کر دیتے ہیں یہ پھوکوں سے کیا ہے پھوکوں میں کیا رکھا ہے دم درود میں کیا رکھا ہے یہ کیا ہوتا پھوک 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 اب ہے اللہ نے بھی تو پھوک ہی ماری تھی اڑاؤ اللہ کا مزا اگر دم ہو تمہارے اندر بڑی بکواس کرنے کا شو کہ اللہ والوں کے خلاف اب اللہ کا مزاک اڑا کے دکھاؤ کسی میں جرہ دو اقرار ہو لسل تم مزاک اڑا کے دکھاؤ اللہ نے پہار سے اٹھنی نکالی تھی تم ثابت کر سکتے ہو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے سے محفوظ کر دیا تھا آگ بے اثر کر دی تھی تم ثابت کر سکتے ہو پریکٹیکل شعب دوازی میں تو تم یہ بھی ایکسپوس کر کے دکھا سکتے ہو میں بتا رہا ہوں بلکہ تم کیا کرو گے بہت سے خیر مسلم بھی ایسا کرتب دکھا کے کر دیں گے کہیں گے لو جی ہم بھی آگ میں جانے سے بے اثر ہو گئے وہ کرتب اور شعب دوازی اور پروسس اپنی ایکوپمنٹ سے تو کر لیں گے وہ تو ہالی ووڈ کی وووی میں بھی اس سے اچھے ٹیکنیک آ جاتی ہے لیکن ریل میں کون کر کے دکھائے گا لے آو کون غیر مسلم لے کے آتے ہو یہ جو تم شعب دوازیوں شعب دوازوں کو پکڑ پکڑ کے لارہے ہو کہ وہ یہ دیکھو جی اس کو ایکسپوس کر دیا اس کو ایکسپوس کر دیا میں کہتا ہوں جاؤ اپنا شعب دواز لے آو بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا شعب دواز لے آو بھڑکتی بھی آگ میں ڈال دینا اس کو عوام کے سامنے بغیر کیمیکل استعمال کیے اس کو کہنا آگ میں داخل ہو جا عوام کے سامنے داخل ہو اور بڑکتی بھی آگ میں داخل ہو جا اور جلنے سے محفوظ رہے گے دکھا میں کہہ رہا ہوں جل کے راکھ ہو جائے گا وہ تم بھی یہ کوشش کرو کہ تم بھی جل کے راکھ ہو جاؤ گے تو میں ایکسپوس کرنے کا بہت شوک ایک کر کے دکھا دو اب تم یہ کہو گے اب ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا اللہ نے کیا تو اس کا ثبوت کا ہے اب تم کہو گے نہیں نہیں قرآن میں لکھا قرآن تو کتاب ہے پریکٹیکل کا ہے غیر مسلم تو نہیں مانتا ایتھس تو نہیں مانتا اہیسوائی عہودی تو نہیں مانتا اب کیسے منواؤ گے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں اور کتاب میں جو باتیں لکھی ہیں تو شعب دے بازیوں والی اور جھوٹی کتابیں اور جھوٹی کہانی ہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ انسان آگ میں جا اور محفوظ رہے ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ پھوک مارو تو مٹی کا پرندہ اصلی میں تبدیل ہو جائے اب کر لو گھر جاؤ مقابلہ کر لو گھر مسلموں سے تم لوگ کرو گے کیا آپس میں تم لوگ لڑنے میں لگانے کے لیے لگے وہ شیطان نے تمہیں بے وقوف بنا کے رکھ دیا شیطان تمہیں نچا رہا ہے تم لوگ ناش رہے ہو باتو بولنا شروع اللہ کے فضل سے تم لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آرہی شیطان کیا کر رہا ہے ایبلیس تم لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے ایک طرف تمہیں فرقہ فرقہ کر کے لڑا دیا دوسری طرف تمہیں سیاست میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے لڑا دیا تیسی طرف روحانیت والوں کے خلاف کر کے لڑا دیا چوتھی طرف جس کو دیکھو مقرامات اور محضات کا مزاق اڑھانے پر لگ گئے کتابیں پڑھ کے اب تمہاری سائنس کے لیمٹ نہیں ہے تمہاری والی سائنس کی لیمٹ نہیں اللہ کی تو سائنس بہت ہے اللہ انہیں تو پوری کائنات بنائی ہے اس کے پاس تو علوم کے وہ تو شہنشاہ علوم کا اس کی تو حکومت سمندروں پر بھی ہے پانی پر بھی ہے اسمانوں پر بھی ہے بادلوں پر بھی ہے کہکشاؤں پر بھی ہے وہ تو ہر چیز کو اپنی حکومت سے چلا رہا ہے لیکن تم لوگ اس کی چھوٹی سی زمین پر کر کیا رہے ہو اتنا ایک پلانیٹ دیا تم لوگوں کو اس پلانیٹ تک کے اوپر آپس میں جو ہے نا جو ہے نا مل جل کے نیرے سکتے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ایکسپوس کر رہے ہو ایک دوسرے کو یہ ایکسپوس نہیں کر رہے تم لوگ اپنا مزاق اڑوا رہے ہو اگر مسلموں کے ساتھ مزاق اڑوا رہے ہو خود اپنے ہاتھوں سے ان کو موقع دے رہے ہو کہ وہ تمہارے قلاب ہسے اب خیر مسلموں کے لوگ بیٹھ کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال نہیں کرتے وہ لوگ شعب دے وازیاں کرتے ہیں اور ان میں بھی بہت سو کو اللہ ہی شفا دیتا ہے تو وہ اپنے جالی معبودوں کے نام پر منصوب کر دیتے ہیں حق خطیب حسین علی بادشاہ جو ہے وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے وہ تو مسلم ہے تو اس کے پاس تو عوام جا رہی ہے اللہ کے فضل سے اب اتنی عوام تو میرے پاس نہیں آ رہی میں تو آفر دے دے میں نے تو مردے زندہ کرنے کی آفریں دیتی ہیں اللہ کے فضل سے کہ آپ اپنا مردہ زندہ کروالو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ابھی بات کون کر رہا ہے یا ویڈیو کون منا رہا ہے تم جو ہے نا پیدی اور پیدی کے شعبے بنے میں لگے ہو تم کس کے خلاف کام کر رہا ہو کیا کام کرنے میں لگے ہو یہ کام ہے تمہارا کرنے کا یا جو ہے وہ عوام مر رہی ہے بھوکے ہیں لوگ مہنگائی ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے تمہیں یہی شعبہ ملاتا روحانیت کا اسی کو بدنام کرنا تھا ایک کرامات کو بھی شک تم نے دو جو ہے نا وہ مشکوک بنانا ہے عوام کے سامنے تو پھر لیاو مردے لے کے آجو آپ نے لیاو مردے پھر میرے پاس بھی ریسورسز ہے مردوں کو زندہ کرنے کی حوالے سے ٹھیک ہے میرا اللہ ہی زندہ کرے گا زندہ میرا اللہ ہی کرے گا لیکن سرویس میں دے رہا ہوں کیسے دے رہا ہوں کون ہوں میں کیا ہوں کرتے رہا بھی ریسرچ تم تمہیں بڑا شوکن ہے ایکسپوس کرنے کا آؤ آؤ پھر میدان میں اتروں پھر میں دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو اور پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں ہلکہ مت لینا دنیا کے سارے گھر مسلموں کو چیلنج کیا ہوا اور دنیا کے سارے گھر مسلموں کے سارے جالی معبودوں کو میں نے اس کائنات کے اندر زمیر و عثمانوں میں اللہ کی مدد سے تصرفات کر کے شکست دیوئی ہے لیشن آف اللہ بائدہ برسی آف اللہ اندر ٹوینٹی فرس سیچری گیمر روم ہے گیمر کو حلکہ نہیں لیتا گیمر چیلنجر ہوتا ہے تو آئندہ نا یہ بچگانہ حرکاتیں مت کرنا ٹھیک ہے ورنہ تم نے ابھی مزید کچھ حرکاتیں کی اور ویڈیوز بنائیں اور جو بھی کچھ ہے پھر میں اور ویڈیو بناؤں گا کیونکہ تم لوگ ویڈیو ویڈیو کھیل دے تو پھر تم تم مجھ سے اس معاملے میں جیت نہیں سک ہوگے میں بڑا گندہ گیم کھیلتا ہوں اور میں بڑا اگریسف کھیلتا ہوں ٹھیک ہے میرا گیم دیکھو گے تمہاری چیخیں نہیں کل جائیں گی برداشت نہیں ہوگا میرا گیم بہت خطرناک ہوتا ہے سو بی کیرفول اپنی حد میں رہو اوقات میں رہو اس لائن کو کرو جہاں پر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو مخلص لوگ ہیں مخلص امتی ہیں وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اور مخلوق خدا کے جو فائدہ پہنچا رہے ہیں ان کو پیچھے لگ کر غیر مسلموں کو یہ نہ دکھاؤ کہ دین اسلام کوئی معاملی سا دین ہے کیونکہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے لوگ اللہ کے حکم سے پیش آنے والے ریزرڈ کو معاملی سمجھ رہے ہیں دو نمبری سمجھ رہے ہیں فراڈ سمجھ رہے ہیں پکواس سمجھ رہے ہیں اور پھر وہ انجینئر محمد علی مرزا جیسے دلوں سے نکل کر آتے ہیں اس کو بھی میں بتاؤں گا سوشل میڈیا پہ انشاءاللہ اس کے نام تو میں نے ایک جاوجی زاری کر دیا ویڈیو پہ کا پھر یہ ایسے لوگ آگے بھوکتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں اور پھر میرا جب ڈنڈا پڑتا ہے ان کے اوپر روحانی ڈنڈا تو پھر وہ اللہ نے اس کو بھی اور مفتی تارک مسعود کو بھی زلیر کیا تھا میرے ہی ہاتھوں سے ان لوگوں نے یہ بکواس کی تھی روحانیت کے خلاف تو یہ روحانی علاج والوں کے خلاف روحانیت کے والوں کے خلاف اور ان لوگوں کو نا پشاپ پخانے کے تانے مارنا خطنے کے تانے مارنا شعب دیوازی کے تانے مارنا بند کر دو ورنہ پھر ٹھیک ہے تم لوگوں کو اپنا کام جانی رکھنا ہے تو میرے پاس بھی سوشل میڈیا ہے تم اپنا ہدیار چلاو ہم بھی اپنا سوشل میڈیا کے ہتھیار چلاتے پھر بیعا کی فیصلہ تو عوام کریں گے لیکن آخر میں اللہ فیصلہ کرے گا اور وہ خوب جانتا ہے کس کے دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے تمہاری ہو سکتا ہے نیا تو کہ تمہیں لگتا ہو کہ یہ کوئی جالی ہے اور اس کی ویسے اصلی بے نکاب ہو رہا ہے تو پھر جاؤ وینٹیلیٹر مریض ہیں اسپدالوں کے اندر بلا لو وینٹیلیٹر مریضوں کے سامنے خطیب کے حوالے کر دو سارے ہسپدالوں کے آثورٹی ہوں کے بولو کہ بھئی اس کے حوالے کر دو سارے ہسپدال کے وینٹیلیٹر کے پیشنٹ اور جتنے بھی وہاں پہ ڈاکٹر جو بے بس ہو جائے تو بلا کے دم کرا لیا کریں یا ریموٹلی دم کرا لیں جو بھی ان کا طریقہ کر لو کیا اس میں تمہیں اس پریکٹیکل میں تمہیں رجان کیوں نکلتی ہے کرو نا یہ والے پریکٹیکل میں بھی دیکھنا چاہوں گا میں آئیم ویری کیوریس ٹو سی کیا خطیب حسین علی بادشاہ سے پھوک پھوک پلگواؤ دم کرواؤ جتنے وینٹیلیٹر مریض ہیں تاکہ دیکھیں پھر دنیا والے میں بھی دیکھوں اور سب دیکھیں کہ کیا ہوتا کیا ہے کیونکہ وہاں تو گیو اپ ہوئے والے ڈاکٹر تو ایسے کیسے اس پر کام کراؤ نئی تو وزورت دیگر میں نے اپنی بات کر دیئے کھول کے کر دیئے اکل والوں کے لیے بہت ہے ماننا ہے مانو نئی ماننا نہ مانو اصل فیصلات ہو سارے اختلافات کا قیامت کے دن اللہ خود ہی کر دے گا دنیا کے تمام انسانوں کے درمیان ماننا ہے 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 موسیقی